ناصرین مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات جانتے ہیں لیکن تاریخ میں کچھ ایسے سائنٹیس بھی گزرے ہیں جنہوں نے روح کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کی ایک ایسا ہی تجربہ 21 گرام ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے جب ایک ڈاکٹر نے ایک انسانی روح کا وزن کرنے کی کوشش کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی ایک عجیب ایکسپیریمنٹ پر بات کریں گے ناصرین انیس سو سارب میں ایک ڈاکٹر ڈنکل میک ڈونگل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے انسان کی روح کا وزن کر لیا ہے اور ہر روح کا وزن 21 گرام یعنی 21 گرام ہوتا ہے ڈاکٹر ڈنکل سکورٹ لینڈ میں پیدا ہوا تھا 20 سال کی عمر میں یہ امریکہ شیفٹ ہو گیا تھا اور وہیں یہ ایک ڈاکٹر بن گیا اس دور میں ڈاکٹرز کو یہ جاننے میں بہت دلچسپی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے لہٰذا ڈاکٹر ڈنکل بھی یہی جاننا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس روح کا کوئی وزن بھی ہو ڈاکٹر ڈنکل نے یہ جاننے کے لیے ایک عجیب تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے اسے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو مرنے والے تھے خاص طور پر ایسے لوگ جو ہل بھی نہیں سکتے تھے اور ان کی موت قریب تھی ناظرین اس دول میں ٹی بی سے ہزاروں لوگ مر رہے تھے ڈاکٹر ڈنکل نے ٹی بی کے ایسے مریضوں کو ڈھوننا شروع کر دیا جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا شروع شروع میں تو ہوسپیٹلز نے اس کو مریضوں پر تجربہ کروانے سے انکار کر دیا تھا لیکن آخر کار اس کو چھے ایسے مریض مل ہی گئے جن پر یہ تجربہ کر سکتا تھا یہ مریض ایک ہوسپیٹل میں مجود تھے اور کسی بھی وقت مر سکتے تھے ڈاکٹر ڈنکل کا پلان یہ تھا کہ ان مریضوں کا مرنے سے پہلے وزن کیا جائے گا اور پھر مرنے کے فوراں بعد ان کا پھر سے وزن کیا جائے گا اس کا خیال تھا کہ اگر مرنے کے بعد ان کا وزن کم ہوا تو یہ ان کی روح کا وزن ہوگا جو ان کے جسم سے نکل گئی یہ تجربہ دس اپرل 1901 میں شروع ہوا تھا اور چھے سال بعد یعنی 1907 میں ڈاکٹر ڈنکل نے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا ناصرین اس ڈاکٹر نے ان چھے مریضوں کو باری باری ایک پورٹ میں لٹا دیا جو ایک ونگ سکیل کے ساتھ لٹکا ہوا تھا یعنی ان کا وزن ہر وقت ریکارڈ ہو رہا تھا پہلا مریض جو تین گھنٹے چالیس منٹ تک سانس لیتا رہا لیکن جو ہی اس کی سانس بند ہوئی تو اس کا وزن اچانک 21 گرام تک کم ہو گیا اسی طرح دوسرے مریض کی باری آئی اور جب یہ بھی مرا تو اس کا وزن 15 گرام تک کم ہو گیا تھا یوں اس نے باری باری ہر مریض کا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد وزن نوٹ کیا ناصرین ہر مریض کا وزن مختلف طرح سے کم ہوا کسی کا 21 گرام کسی کا 15 گرام اور کسی کا اس سے بھی کم ڈاکٹر ڈنکن نے اس ایکسپیرمنٹ میں دوسری بہت سی چیزیں بھی چیک کی تھی جیسا کہ پسینہ وغیرہ مریضوں کے ساتھ اکسیجن اور نائٹروجن گیسز کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا تھا اور تمام کیلکولیشنز کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسانی روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے ڈاکٹر ڈنکن کا یہ تجربہ اس وقت نیوز میں بہت مشہور ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹر ڈنکن کی اس ریسرچ پر بہت تنقید ہوئی ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ عجیب تجربہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ انسان کے مرنے کے فوراں بعد اس کے لنگ سکون کو تھنڈا کرنا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو پسینہ سا آتا ہے یہی پسینہ جب خوشک ہوا ہوگا تو اس کا وزن 21 گرام ہوگا لیکن ڈاکٹر ڈنکن اپنی بات پر قائم تھا کہ اس نے روح کا وزن صحیح طرح سے کیلکولیٹ کیا ہے ناصرین اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم انسان آج تک انسانی دماغ کو صرف تھوڑا سا ہی سمجھ سکے ہیں یہ تو پھر روح کی بات تھی برحال ڈاکٹر ڈنکن میک ڈونگل کا یہ عجیب تجربہ آج تک 21 گرامز ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے